دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل ٹارگٹ پر آئی ایس نیبی پیسی بیت کے کے آج ہے چودہ مارچ دوہجار تیس اور ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں آج کا مدھ پردیس کا کرنٹ افل سب سے موسٹ امپورنٹ فیکٹ ہمارا رہے گا کی جو پیکس ہے دوستو اس کو کمپیٹری کرت کرنے والا مدھ پردیس کون سا راج ہے اس کو یاد رکھنا ہے دوستو آگے میں اس کا فول فرم بھی بتاؤں گا what is the actual meaning of packs where we are using this word and what are the importance in our current affair video so let's get started today's current video if you are visiting first time my channel please subscribe my channel hit bell icon name is our new update if you wanna join my telegram channel link below discussion you can go join my telegram channel there i will provide you pdf which is free of course you don't need to pay any types of fees for this pdf تو چلے ہی شروع کرتے ہیں without wasting your time ہمارا موسٹ امپورنٹ اور پہلا کوسچن ہوتا ہے شروع دوستو نساد راج بھون بنانے والا پردیس کا پہلا جلا کافی ادھے کی امپورنٹ ہے کیونکہ بات ہو رہی ہے پردیس کا پہلا جلا آپ کا اپسن نمبر ایک ہے بالا گھاٹ ساگر اجین یافر بھوپال اس کا رائٹ آنسر ہے دوستو آپ کا اپسن نمبر ایک بالا گھاٹ رائٹ آنسر کیا دوستو اس کا رائٹ آنسر ہے بالا گھاٹ then we are talking about some other important fact جیسے کی بات کی ہے میں نے یہاں پر پہلا اس برڈ کو آپ کو یاد رکھنا ہے کیا برڈ ہے دوستو پہلا یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں نساد راج بھون بنانے والا پردیس کا پہلا جلا یہاں پر پہلا سبد سے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا مدھے پردیس ایسی کچھ یوجنا ہے کچھ ایسے کاریکرم ہے جس میں کیا رہا پرثمستان پر رہا اس کی پوری کی پوری سیفریٹ ویڈیو میں بنا چکا ہوں آپ چاہیں تو ٹیلیگرام چینل کو جوائن کریے وہاں پر آپ پن میسیج میں جیسے ہی آپ کلک کریں گے بیسے ہی آپ کو وہی ویڈیو پرابت ہو جائے گی اس میں میں نے پورا ڈیپلی طریقے سے آپ کو بتایا ہے مدھے پردیس کون کون سی اوجناوں میں ٹاپ پر آیا ہے چلیے فیلحال آپ کو یہاں پر کچھ ایمپورٹنٹ فیکٹ ہائیلائٹ کر دیتا ہوں جس سے کیا آپ کو یاد ہو جائے گی پہلا سبد سے آدھاتا ہے دوستو مدھے پردیس ہی نہیں بلکہ دیس کا پہلا ایسا جلہ جو کی آپ کا ہر گھر کو نلس کنیکسن سے جوڑنے والا جلہ بن گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے دوستو برہان پور اس کو یاد رکھ لیجئے کافی ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں سوکستہ سربیکشن میں نمبر ون پر راج کون سا رہا ہمارا پیارا مدھے پردیس رہا آیو شمان یوجنا موشٹ ایمپورٹنٹ یوجنا ہے دوہزار اٹھارہ میں شروع بات ہوئی تھی اسی یوجنا کے کلیان پر میں مدھے پردیس کس نمبر پر رہا نمبر ون پر رہا لگ بھگ پونے تینے کڑور آیشمان کارڈ جاری کیے ہیں جو کی سروا دیکھیں پورے بھارت دیس میں کسی راجدارہ بنائے گئے لگاتار چھے بار سوکستہ سربیکشن میں نمبر ون پر رہا ہمارا اندور اس فیکٹ کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے جو کی موشٹ ایمپورٹنٹ اور ویلیویل فیکٹ یہاں پر ہونے بالا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد رکھنا ہے سسٹینیول ڈیبلپمنٹ میں ہمارا بھوپال رہا راجدانیوں میں ٹاپ پر رہا گرامیڈ سوکستہ سربیکشن میں ٹاپ پر رہا بھوپال اس فیکٹ کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ساتھی ساتھ مدھے پردیس کا پہلا جلا جہاں پر 5G ٹیکنلوجی کی شروعات کی گئی کہاں سے ہمارے مہاکال لوگ سے کہاں پر ہے بھائی اس فیکٹ کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد رکھنا ہے ماتر وندنا یوجنہ کے قریانبن میں نمبر ون راج رہا ہمارا پیارا مدھے پردیس اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد رکھنا ہے دوستوں جو پی ایم اسٹریٹ وینڈر یوجنہ ہے اسی طریقے سے ایک اسٹریٹ وینڈر یوجنہ مدھے پردیس میں بھی شروع کی گئی تھی تو ان دونوں یوجنہ کے قریانبن میں مدھے پردیس کیا رہا نمبر ون رہا اسی طریقے سے لگ بگ ہمارے پاس ایسی 20 سے 25 یوجنہ ہے اور فیکٹ ہیں جنہ میں مدھے پردیس نمبر ون رہا دوبارہ کہوں گا ٹیلگرام چنل کو جرور جوان کریے اور پھر میسیج کی مادہم سے آپ اسے پرابٹ کر سکتے ہیں تو چلی آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں نساد راج بھون بنانے والا مدی پردیس کا پہلا جلا بنا بالا گھاٹ بالا گھاٹ سے آپ کو یاد رکھنا ہے مدی پردیس کا سروازے کے لنگنو پات والا جلا بھی بالا گھاٹ ہی ہے تو اس فیکٹ کو بھی یاد رکھنا ہے سروازے کے تالاب سے سچائی والا جلا بھی کونسا ہے بالا گھاٹ ہے سروازے کے برسا کی ماترہ اگر دیکھی جائے تو وہ کونسا جلا ہے دوستوں آپ کو یاد رکھنا ہے دوستوں سنگاباد ارثات پچمڑی میں سب سے ایک برسات ہوتی ہے مدی پردیس میں ورسہ کی بات کی جائے تو مدی پردیس میں آپ جو برسات کا پیٹرن اگر دیکھیں گے دوستو تو آپ دیکھیں گے پورب جو ہوتا ہے پورب میں سب سے ادھیک برسات ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیں گے دوستو دکچن میں سب سے ادھیک برسات ہوگی تو اسے ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں دکچن پورب سے برسات سب سے ادھیک ہوتی ہے اور اتر پشم میں آپ دیکھیں گے دوستو ورسات کم ہوتی جاتی ہے تو اس فیکٹ کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں نیکس کوششن سریناتھ جی مندر کس جلے سے سممندت ہے کافی ادھے کے امپورنٹ ہے حالی میں کافی زیادہ چرچہ میں رہا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے راجگر سے یہ سممندت ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہے پوری نیوز مد پردیس راجگر جلے کا پراشین ایم بھب سریناتھ مندر نیوز ندی کے تطپر ہے دوستو ندیوں کو یاد رکھ لیجئے دوستو جیسے کی پسوپتی ناد منصور میں ہیں کس ندی کے کنارے ہیں سونا ندی کے کنارے استث ہے اس طریقے کے فیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے کی مہاکال مندر چھپرا ندی کے کنارے استث ہے اومکارشور جو کی آپ کی نرودہ ندی کے کنارے استث ہے نیوز ندی کے تطپر استث ہے دوستو سریناتھ جی مندر مندر میں کی گئی سلپ کلاپریٹرگوں کے لیے آکرشن کا بندو ہے تطکالین راجہ بال بہدر سین کے دوارہ ایٹی ایٹی سیون میں اس مندر کا نرمان پر آرم کرایا گیا تھا اب آگے بڑھتے ہیں پیکس کو کمپیٹر کرت کرنے والا مدھے پردیس کونسا راجبنہ کافی ادھے کی امپورٹنٹ ہے آپ کا اپسن نمبر ایک ہے پہلا دوسرا تیسرا یا پھر چوتھا تو پہلا راجبن کو کا ہے مدھے پردیس پیکس کو کمپیٹر کرت کرنے والا دیکھتے ہیں پیکس کا فل فارم کیا ہے سب سے پہلے اس کو دیکھ لیجئے آپ پیکس کا فل فارم ہے دوستوں پراتھ میں کرسی سہکاری ساکھ سمیتی کیا ہے دوستوں اس کا فل فارم یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا فل فارم ہے دوستوں پراتھ میں کرسی سہکاری ساکھ سمیتی کیا ہے فل فارم اس کے بعد دیکھتے ہیں پیکس کو کمپیٹر کرنے والا مدھے پردیس ہے دیس کا پہلا راج پیکس کو سسکت کرنے کے لیے آئی ٹی سے جوڑا گیا ہے پردیس کے سبھی چار ہزار پانچ سو تیتالی سپیکس کو کیا گیا کمپیوٹر کریٹ ایک سو ستہ کروڑ کی لاغت سے پیکس کا کمپیوٹرائیجیسن اگلے تین سال میں ہوگا پورا تو اس فیکس کو آپ کو یاد رکھنا ہے کافی ادھے کے امپورٹنٹ ہے آج کے آپ کے کوشن دیبیانگ رجنیز کس کھیل سے سمبند تھے نیکسٹ ہے مکمندری بالاسی بادی ہو جنا میں اب کن اناتھ بچوں کو سامل کیا جائے گا دھنباد دوستوں